اسلام علیکم ویورز آپ لوگوں نے یقیناً میری پچھے ویڈیو کو بھی دیکھا ہوگا اور اس کو ٹرائی بھی کیا ہوگا ڈشز کو بنایا بھی ہوگا اور یقیناً سب کو بہت پسنا رہی ہوگی آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہی آسان ڈشز اور بلکل گھر کے مسارے سے اسموکی چکن بوٹی چلتے ہیں اب ہم اس کی تیاری کی طرف یہ ہے اسموکی چکن بوٹی کے آجزہ چکن بولنس میں نے لیا ہے ادھا کلو دہی چار کھانا کھانے کی چمچ جو ہوتے ہیں اس سے لیے چار چمچ دہی کے ایک درمیانی پیاس کو لال کر کے میں نے اس کو چور کر دیا ہے ادھا کلیسن کا پیس دو چمچ ہے پپیتے کا پیس دو چمچ ہے لال کھوٹی میرچ ایک چمچ گرہ مسارہ ایک چمچ چمچ کو بھون کے میں نے رکھ لیا ہے یہ ہے ڈھائی چمچ لال پیسی میرچ ایک چمچ اور پیسہ دھنیا جو ہے ایک چمچ اب ہم چلتے ہیں ان کی اس کے بنانے کی طرف اب ہم گوش میں تمام اززر کو شامل کریں گے سب سے پہرے گوش ڈالیں گے ہم پتیلی میں اس کے بعد بیسن ڈالیں گے یہ درم مسارہ ڈالا ہے لال پیسی میرچ سے پیسہ دھنیا ہے لال کھوٹی میرچ یہ ہے اردک لیسن کا پیسٹ اور اب ہم ڈالیں گے اس میں پپیدے کا پیسٹ لال کھوٹی بھی پیاس ڈالیں گے جو ہم نے لال کر کے رکھی گی تھی اور دہی ڈالیں گے اب ہم گوش میں تمام اززر کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں کہ پورے مسارے میں ہم نے ابھی تیل نہیں ڈالا ہے اس میں تیل جب ہم ڈالیں گے فرائی کریں گے تو ہم اس تیل میں فرائی کریں گے اس کو مسارے کو بہت اچھی طریقے سے گوش میں مکس کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کے چھوڑ دیں گے باقی پھر ہم اس کے پکانے کا کام ہم بعد میں شروع کریں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا دس منٹ کے بعد بیورس دس منٹ ہو گئے مسارے لگا کے رکھتے میں آخر میں میں نمل ڈال رہی ہے ایک چمچ نمک آخر میں ڈالا ہے تاکہ اس کے اندر مسارے اچھے سے جزد ہو جائے اور پھر نمل ڈال دیا ہے میں نے تاکہ نمک اب پریسپ میں زیادہ اچھے سے آئے گا اور اس کو پھر اچھے سے مکس کر رہی گے اور اس کے بعد ہم پھر اس کو کوئلے کا بھاپ دیں گے ویورس اب ہم اس میں کوئلے کا بھاپ دیں گے تو پہلے ہم کیاس کے چھلکے کو رکھیں گے اس کے بعد اس میں اندر ہم کوئلہ رکھیں گے اور ایک چمچ تیل اوپر سے ڈالیں گے اور تقریباً اس کو ہم دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کوئلے کا اچھے طریقے سے اس میں آ گیا ہے اب ہم اس کو جو ہے اس ٹک جو میں نے رکھی اس کو پہلے ہم کوئلے کو ہٹائیں گے اور اس کے بعد اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے سارے گوشت کو آپ اچھے مکس کر دیں گے تاکہ بہت اچھے سے مسارہ مکس ہو جائے ویورز یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اور اس کے بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھتے ہیں اب اس کو ہم اس ٹک میں پرویں گے یہ دیکھیں آپ اور اس کے بعد ہم نے تیل کرم ہونے کے لیے بھی رکھا ہے ویورز اب ہم یہ بیمبو سٹک میں گوشت کو لگائیں گے دیکھیں اس کو کس طریقے سے میں لگا رہی ہوں گوشت بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ میں ایک ایک سٹک میں تقریباً میں چار پیس گوشت کے لگاؤں گی اسی طریقے سے میں بناتا ہوں اور اس کو پھر میں درمیانی آنچ پر فرائی کروں آپ دیکھیں میں نے کتنی اچھے طریقے سے اس کو لگایا ہے یہ دیکھیں یہ ہم دوسری سٹک بنا رہے ہیں ہم دوسری سٹک میں پروکے دکھا رہے ہیں اور باقی بھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کس طریقے سے میں نے اسٹک کے اندر اس کو گوشت کو ڈالیا اور کسی اس لیے گوشت اس کے اندر جا رہا ہے کیونکہ یہ گل ٹھوکا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں آپ اب ہم اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے پوری اسٹک بھی کس طریقے سے بنایا ہے ویورز یہ دیکھیں میں نے چار اسٹک میں اس کو بنا لیا ہے اسٹک کے اندر گوشت لگا دیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے ویورز تیر بلکل گرب ہو چکا ہے اب ہم اس پہ اسٹک ڈالیں گے اور اس کو درمیانی ہی آنچ پہ پکائیں گے ہم جس طریقے سے ہلکے اس پہ فرائی کریں گے بار بار اس کو اٹھیں گے نہیں چھے منٹ ایک سائٹ پہ پکائیں گے پھر ہم دوسری سائٹ پہ پکائیں گے اور اس کو درمیانی ہی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور ہلکے سے ہی گل بھی جائے ویورز یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے تیار ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگ آیا ہے اس کا اور بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے آپ دیکھیں اس کو کتنا خوبصورت ہو لگ رہی ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے اور ہم اس کو پھکا لیں گے ریشارٹ کریں گے بیورز ہماری آج کی سموکی چیکن بوٹی جس تیار ہے اور یہ بہت آسان ہے نہائیتی آسان اور بہت کم وقت میں یہ تقریباً آدھے سے پون گھنٹے میں یہ بن جاتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی رائے سے مجھے کمنٹ میں ضرور آگا کیجئے گا آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا